بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ آر آج میں آپ سے چوکلٹ فرچ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنائے ہیں چوکلٹ فرچ کو بنانے کے لیے میں ڈارک چوکلٹ کا استعمال کر رہی ہوں چوکلٹ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی لے سکتے ہیں دو سو کریم ہم اس میں استعمال کریں گے چوکلٹ کو رفلی چوپ کر لیں گے اس طرح سے یہ سب چوکلٹ کو کش کر لیا ہے اس میں میں وپے وپ کریم کا استعمال کر رہی ہوں یہ نون ڈیری کریم ہے ایک پین میں دو سو گرائم کریم کو شامل کر دیں گے فیفٹی کریم سالٹڈ بٹر ہے اس کو شامل کر دیں گے اس کو میڈیم ہیٹ پہ مکس کر لیں گے اور جب مکن پگل جائے گا تو باقی انگریڈنس کو شامل کریں گے چوکلٹ کو اس میں شامل کر دیں گے چوکلٹ کو شامل کرتے ہیٹ کو بلکل لو کر دیں گے اور لو ہیٹ پہ لگتا چمچھ لاتے ہوئے اس کو میلٹ ہونے دیں گے ہیوی وپ کریم میں پہلے سے چینی شامل تھی اس طرح میں نے اس میں چینی شامل نہیں کی ہے اس میں کیونکہ میں نے ڈاک چوکلٹ کا استعمال کیا ہے تو مجھے کوکو پاورڈر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے چوکلٹ میلٹ ہو چکی ہے تقریباً ایک منڈے سے مزید لو ہیٹ پہ پکا لیں گے اس کے ساتھ ہی ہیٹ کو آف کر دیں گے اور اسے ٹھنٹا ہونے دیں گے اور اگر آپ ڈاک چوکلٹ کی جگہ ملٹ چوکلٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر دو کھانے والے چمچھ کوکو پاورڈر ڈالی جگہ اور دو ہی چمچھ چینی بھی شامل کر لی جگہ تو انشاءاللہ اسی طرح ڈاک کلر آ جائے گا جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ گاڑی ہوتی جائے گی گرمہ گرمی اس کو چھان لیں گے اس کو کور کر کے روم ٹرم ٹریچر پہ ہی رہنے دیں گے اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے اس کو چھانے کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم اسے پائپنگ بیگ میں ڈال کے استعمال کریں گے تو کسی قسم کے لمس نہیں بنیں گے ونیلا ایسز ایک چائے کی چمچ ایک پاؤڑ میں پانی شامل کر دیں گے اور اتیاط سے اس میں رکھ دیں گے کہ پانی کا کوئی بھی ٹواپ اس کے اندر نہ جائے آتھا گھنٹا ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ نیم گرم تھا تو اس پراؤسس سے یہ جلد اس جلد نیرمنٹ ٹرمپریچر پہ آ جائے گا سردی کا موسم آ گیا ہے اس لیے بنانے کے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہی اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی تھی اور اب تقریباً سات آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں تو یہ اس قدر گاڑی ہے اس کو ایک تفاہ تھوڑا مکس کر لیں گے پائی کیم ڈیک میں فل کرنے کے لیے یہ پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے سب سے پہلے میں اس نوزل کو یوز کر رہی ہوں نوزل کو اس میں ڈالیں گے فج کو اس میں فل کر لیں گے سی نوزل سے ایک اس طرح سے فلاور بنا لیں گے یہ ڈیزائن کے کے بورڈر پر بہتا ہے بڑا فلاور بنا لیں گے ایک سیمپل فلاور جو ہر کوئی بنا لیتا ہے اب میں اس نوزل کا استعمال کر رہی ہوں پائیپنگ بیک کو اس سے کٹنگ کر لیں گے اس کو ایک پل کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی نوزل نہیں ہے تو آپ کے ایک پہ یہ فلاور بنا سکتے ہیں پتے بنانے کے لیے اس نوزل کا استعمال کیا جاتا ہے کیک پیس سے بورڈر بھی بنایا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو قریب سی دکھاتی ہوں اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے اب میں اس نوزل کو یوز کر رہی ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرنسن فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد اکھئے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ